بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام سنانسان ہے میں آج آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ چیز کے بار میں بتانے والا ہوں کہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے انڈرویڈ فون میں کالی لینکس کو کس ٹرائل کر سکتے ہیں آپ کالی لینکس ہی نہیں آپ کوئی بھی اپریٹنگ سسٹم جیسے کہ ابنٹو ہو گیا لینکس کو کچھ اور ویرین ہو گیا تو وہ آپ آسانی سے جائنا اپنے موبائل فون میں سٹرائل کر سکتے ہیں انسانسان ہے جو آپ میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہو گئی اس کا نام ہے انلینکس یہ والی اپلیکیشن ہے آپ کو یہ playstore سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی تو میں نے آلرئی ڈاؤنلوڈ کری ہو گیا تو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اپلیکیشن ایک اور ہے وہ ہے termux دوسری اپلیکیشن ترمک کو اس نے انسٹال کر لینی ہے اس کی میں انسٹال نہیں کر رہا اور تیسری اپلیکشن ہے enc سرور تو وہ بھی آپ نے اسٹال کر لینی ہے تو یہ اپلیکشن جو ہے enc سرور یہ بھی آپ نے اسٹال کر لینی ہے جب تینوں اسٹال ہو جائیں تو سریس کو بندل لینا ہے اور سوارہ سے اپنے مبائلپون کی home screen میں چلے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے termax کو اوپن کرنا ہے بلکہ اور پھر یہاں سے اپنے کیا کرنا ہے en linux کو اوپن کرنا ہے ایرنی نیکس کو اوپن کر کے آپ نے اس کو اگری اور کنٹینو کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ سے شروع شروع میں جانا چوز کو بٹن دیا ہوگا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے کلک کر کے یہاں پہ آپ سے وہ پوچھے گا کہ کون سو بڈین آپ پہ سال کرنا چاہتے ہیں تو ڈیبین ہے ونڈرو ہے کالی نند نیت ہنٹر ہے پیرٹ سیکیورٹی ویس ہے ویب باکس ہے فیڈورا ہے تو ہم یہاں پہ کالی کلک کرنا چاہتے ہیں یا کمانڈ ھiska کالے پہ یہاں پہ تک کر دینا ہے اور اپنے کر کر دینا ہے آپ کو کچھ نیچھ کمانڈ شیط ہو جائیں گی سو چلانے کے لیے کمانڈ ہے وہ ہمیں اس پر نمے کے لیے چوا کو گی کر لیے جو کمانڈ ہے وہ تم مکش ہو جائیں گے адцس کی بچ کر م IDE sev Rhode ON پہ آپ پر آپزے کمانڈ کئی تک کر دینا ہے اگر آپ کو کھانچ لینا فعل پرند لو گروہ پرپن میں کمانڈ کر لیں یہاں پر میری بچ کر دینا ہے اب کیا کرنا ہے یہاں پر یہ جو ایرو کا بٹن بنا ہوا یہاں پر ہمارے کی بورڈ میں اس کو انٹرکا دینا ہے یہاں پر تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس یہ کالی انسٹال ہونے شروع ہو جائے گا کچھ ٹائم میں انسٹال ہو جائے گا تو ابھی یہ بٹنگ میں ہے تو یہ اپنی فائلیں کو ڈاؤنلڈ کرے گا اور یہاں نیکس پسٹی پٹ پاس میں شروع ہوگا تو یہ ہو رہا ہے ڈاؤنلڈ ابھی اس کی ورکنگ جا رہی ہے تو ابھی یہ ہنڈڈ پر جائے گا اور ساری فائلیں میں انسٹی وہ ڈاؤنلڈ کرے گا اسی فائلیں میں ہوں گے وہ سب ڈاؤنلڈ ہوں گے پھر وہ سوڑی کرم بھی کمپریس کرے گا اور پھر بعد میں یہ سٹارٹ ہوگا تو یہ جو انسٹال ہونے شروع ہو گیا ہے ابھی یہ سٹارٹ ہوسکا ہے پھر بعد میں صفحہ ہوں گے تو اسی فائلیں میں کمپریس کرنے کے لیا ہمارے پاس میں ایک سٹارٹ سٹارٹ ہائپن لگائیں گے پھر ہم کالے لکھیں گے ہمارے پاس یہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس CLI موڈ میں تو یہ سٹارٹ ہو چکا ہے ہم نے اسکے یہاں سے بیک جا کے پھر ہم نے ٹھا کرنا ہے ہم نے دیش بورٹ پھر ہم نے اس کو دیشٹاپ انوائرمنٹ سیٹ کرنا ہے اس کیلئے ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم دیشٹاپ انوائرمنٹ پہ رہا ہے تو یہ بتائے گا کہ انسٹاللنگ بیسٹراب انوارمنٹ سپیس بطا رہا ہے اس پر انسٹرکشن دے رہا ہے کہ انسٹاللنگ بیسٹراب انوارمنٹ بل ٹک آراؤنڈ 1 جی بی سپیس حیونگ 1.5 جی بی سپیس شیئر دن رکھنڈ تو ہم اس کو پوچھ رہے تھے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے یا کر دینا ہے یا کر کے جون ہی تو یہاں پر کیا کریں گے آپ چوز کریں گے چوز میں آگے ہمیں چیز کرنا ہے کالی کو کلک کر دینا ہے کالی کو کلک کر کے اوکی کر دینا ہے اب دوسرا چ subdرہ سٹپ ہے کیا کرنا ہے اب چ ہو ہم سے کچھ کر کے کمانڈ اکس ایف س تی والی فور اوکی کر دینا ہے چخص اکام کریں گی نیچے آپ کو چھونی کا کپ کردک مسائق آئی گا کچھ مانڈ میں میں اض crank کرنی کیا کرکٹی تو کمانڈ میں واپنا کیا کرکٹ گا ہمارے کپی کرنے سے رسول ہے کھل اپنے کیا کرنی کا پری getting تو میں ترمس میں آکھ چکا ہوں تو وہی کمانڈ یا ان میں یہاں پہ پیس کروں گا پیس کر کے میں انٹس کر دوں گا تو یہ کنیکٹ ہو رہا ہے اگن اور پرسیجر سٹارٹ ہو رہا ہے تو دوستو ہمارے جو ہے نا موڈ جو ہے نا جو ہے نا موڈ وہ اسٹال ہو چکا ہے تو اب میں ایک نیو ٹیپ کھول کے سکر کرتا ہوں کالی نیکٹ سرور کو سٹارٹ کرتا ہوں ڈاٹ پورور سلیش ڈاٹ سٹارٹ ہائیپن کالی ڈاٹ ایس ایچ میں انٹر کروں گا مکالی میرے سٹارٹ ہو جائے تو اب میں وینٹ سرور کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں وین سی سرور ہائیپن سرور تو وینٹ سرور ہمارے سٹارٹ ایس اوپن کرنا ہے مینیکن کنیکشن کریٹ کرنا ہے تو میں یہاں پر جو پلس کے نشان نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پر چیا کرنا ہے آپ نے پریس کرنا ہے بیسے پریس کریں گے یہاں پر دو اڈرس اور نیم جو ہے نمہ شو ہو گا تو یہاں پر اڈرس کے لگہ آپ نے لکھنا ہے لوکل ہوسٹ لکل ہوسٹ کولن پھر اپنے بان لکھ دینا ہے اور نیچے جو انہا پی مردی کا جو انہا اپنے نام ایڈ کا دینا ہے فار ایگزمپل میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اچ کے کالی لینیکس تو میں نے اپنے نام جانے اچ کے کالی لینیکس اپنے اس کا اپنے نام سسٹم پہ رکھ دیا ہے اب اس میں کریٹ کرتا ہوں تو یہ میرے کریکشن جو انہا کریٹ ہو گیا ہے یہاں پر بیک کر لینا ہے یہاں پر اب اس کو پریس کرنا ہے تو یہاں پر یہ سرور جو انہا کونس کو ہو جائے گا انکرپٹیڈ کونیکشن تو جو انہا یہ انکرپٹیڈ کونیکشن کیونکہ میں نے جان رہا جب یہ کالی لینیکس اسٹال ہو رہا تھا وینسی کے لیے یہ جیو ایموڈ کے لیے دوسرے 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 نے میل سے پاسورڈ مانگا تھا تو میں نے وہ پاسورڈ دے دیا تھا اور اس میں کیا ہے اس کو پاسورڈ دے دیا ہے اب اس کو پنٹیو کرتا ہوں تو یہ دیکھئی ہے میرے پاسورڈ دے دیا ہے تو یہ دیکھئی ہے میرے پاس جانا یہ کالی نیکس کے جیو ایموڈ آ چکا ہے تو اب میں اس کو زوم کرتا ہوں میرے پاس اسٹال ہو چکا ہے یہ دیکھئی ہے فائلیں ہیں اپ کو سکتے ہیں یہاں سے اپلیکیشن فائنڈ بھی کو سکتے ہیں اپر فائل گھو سکتے ہیں ٹرمینل بھی آپ کو سکتے ہیں یہاں سے تو اب ہر چیز یہاں سے کھو سکتے ہیں تو اس طرح کالی لینیکس اسٹال ہوتا ہے شروع شروع میں جب یہ کالی لینیکس سٹارٹ ہوگا تو آپ کو جب ڈاؤلود کریں گے تلماک سے تو جب آپ کو جیو ایموڈ میں اس کے لئے جی او آئی کے لئے آپ وینسی سرور سے کنیکٹ کریں گے اور کمانڈ لائن دیں گے وہاں پر یہ آپ سے پاس ورڈ مانگے گا اور پاس ورڈ آپ نے اس کو دے دینا ہے اور اس کی لائمویل بھی کلیکٹ کرتا دیں گے تو جب ہم وینسی سرور اپن کریں گے تو کنیکشن بنانے کے لئے تو وہی پاس ورڈ ضخلات ہوگی اس کو اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے یہ پول کمانڈ موڈ میں تو نہیں ہوتا یہ موڈیل ایمیلیٹر میں ہے تو اس کی کمانڈ پوری ورڈ تو نہیں کرتے جیسے پول 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 پیچر نہیں ہوگئی لیکن کافی کارے پیچر ہی ہیں اس میں ورڈ کرتے ہیں آپ اس میں کلا سکتے ہیں اور ایوز کر سکتے ہیں ٹرمیل بھی کلا سکتے ہیں آپ نے مرضی آئے جو چلائیں وہ کلا سکتے ہیں تو یہاں پر میں ابھی ٹرمیل اوپن کر رہا تھا اس کو پول پیچران دارو اوپن کر رہا تھا آپ نے ابھی اپنے آپ مرضی کی پول پیچھ پیچھ گئی اس کے معاق JPMD آ ... ہمارے پاسے گا siinä فائل کیها پیچھ دیں اس کے معاق JPG ورائ insistent تو یہاں پر بھی کچھ نہیں آئے کیکہ ہمارا بھی نیو کنیکشن ہے تو اس طرح ہمیں فائل کو اکسیس کرتے ہیں اپلیکشن سٹارٹ کرتے ہیں